تیس دسمبر دوہزار سولہ ایمکیم ایک تاریخی عظیم الشان جلسے کا احتمام کر رہی ہے اور جس طرح ایمکیم نے ماضی میں جب بھی اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہم عوام کی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اس کے برخلاف جو قیاس آرائیاں یا سپیکیولیشن ہے اس کو ختم کریں تو ایسے ہر موقع پر کراچی والوں نے خاص طور پر سن کے شہر کے عوام نے مہاجر عوام اور مظلوموں نے ایمکیم کی زبردست پذیرائی کی اور میں یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ تیس دسمبر کا جلسہ ایمکیم کی تاریخ کا ایک کامیاب ترین جلسہ ہوگا اور اینے دو سو چھالیس کا الیکشن لوگوں کا یاد ہے زمنی الیکشن تھا اور اس میں ایمکیم نے ایک لاکھ ووٹ لیے اتنی سخت نگرانی میں الیکشن تھا ہم نے ایک لاکھ ووٹ لیے ہم نے یہی کہا تھا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اینے دو سو چھالیس میں ہوتا ہے انشاءاللہ تیس دسمبر کو بھی لوگوں کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں گی اور عوام کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا اور یہ اتحاد اور یک جہتی اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے عوام اور پاکستان کے مظلوموں کو عزت کے ساتھ جینے کا عزت کے ساتھ مرنے کا حق دلائے جائیں پاکستان میں عام لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق تو ہے ہی نہیں عزت کے ساتھ مرنا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حق انہیں ملنا چاہیے وہ اپنے معاملات میں بااختیار ہونے چاہیے ملک کے معاملات میں شامل اور شریک ہونے چاہیے اور ان کا اتحاد اور یک جہتی ہی ان کی بقا اور سالمیت کی زمانت ہوگی کراچی کے عامل اور استحقام کی زمانت ہوگی ان کے روشن مستقبل کی زمانت ہوگی ان کے بنیادی مسائل کی حل کی زمانت ہوگی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انہیں متحد کرنے کا سب سے منظم اورگنائز پلیٹ فارم کونسا ہے ایک متوسط طبقے کہ مسائل کی ترجمانی کہاں ہوتی ہے ایک عام آدمی کے مسائل پر کہاں بات ہوتی ہے لوگوں کو یہ معلوم ہے وہ MQM